بھٹی صاحب اگر میں آپ کے ہی تجزیر سے آغاز کروں اور پہلے تو یہ آئیم ایف کے حوالے سے جو کل ہم امید لگا کر بیٹھے تھے کہ شاید حکومت دار سا پریس کانفرنس کر کے ہمیں بتا دیں گے کہ کتنا جی بوجھ پڑھنے جا رہا ہے اور ہماری کیا ڈیلز ہوئی ہیں آئیم ایف کے ساتھ وہ تو نہیں ہو سکی کل آپ کی اطلاعات کیا ہیں یہ معاملہ کہاں رکھ گیا کیوں ابھی تک یہ چیز پینڈنگ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صدیہ دیکھیں ہماری اطلاع ہے جو فنانس منسٹر کے بہت قریب تھے اس میٹنگ میں بھی بیٹھے تھے جب آئیم ایف سے انہوں نے کہا جو گیس ہے پیٹرول ہے اس سگنیچر سے پہلے امپلیمنٹ کیا جائے ماضی میں چار ماہ سے آپ ہمیں چیٹ کرنے ہیں جو کمیٹمنٹ کی تھی پوری نہیں کی گئی مفتہ اسماعیل صاحب سے جو ہوئی وہ نہیں ہوئی اس پر پھر مہترم اس آگڈار صاحب نے پرائیم نیسٹر پاکستان مہترم شباز شریف صاحب سے بھی رابطہ کیا اب کسی بھی وقت یہ زوم پر میٹنگ میں اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اتنا ڈلیک کیا کیوں یہ حکومت کے لیے مشکل فیصلہ نہیں ہے حکومت کے لیے آسان فیصلہ ہے عوام کے لیے یہ مشکل ہے ایک سو ستر جو ٹیکسز لگیں گے گیس اور بجلی پر سبسٹیڈی چھوڑے گی آپ کا بیس ہزار گیس کا بل آ رہا ہے وہ آجے گا پچاس بجلی کا پندرہ آ رہا ہے وہ آجے گا پہنٹی بھٹی صاحب حکومت کے لیے بھی تو مشکل ہے نا کہ سمو سے آگے الیکشن میں جائیں گے دیکھیں ایدھر مو سے نہیں جاتے ایدھر خفیہ طاقتوں کے ساتھ کمیٹمنٹ سے الیکشن میں جاتے ہیں میں نے اور آپ نے ساتھی افزار میں تو نہیں تھا کہا ادم اعتماد لائیں ادم اعتماد قائنی حق تھا ابھی انہوں نے ٹھیک کیا لیکن یہی دعویٰ کرتے تھے نا کہ عمران ہاں اناڑی ہیں انہیں حکومت چلانی نہیں آتی میں چھے موہ میں حکومت چینج نہ کیا تو میرا نام عمران نیازی رکھ دینا اب کم سے کم شباز صاحب کوئی نام تو کچھ ان لیں نہ چاہیے چھے مہ سے زیادہ دس ماہ ہو گئے ہیں اس آگڈار جو ارستو اور آئنسٹائن رکھے ہوئے تھے جب وہ آئیں گے دو سو روپے سے کم ہو جائے گا یہ دعویٰ میں نے نہیں کیا تھا یہ بیس کروڑ عوام نے نہیں کیا تھا پیٹرول آپ کہہ رہے تھے ہم سو روپے سے کم لا دیں کہ دراصل یہ حکومت اپنے برند ہوا بالے کی ہوئے دعویوں کے بوجھ تلی دب گئے ہیں میں سادیہ آپ کو تھوڑی دیر میں ایک وٹس ہے بھئی تو نائنٹی ون شہید بے نظیر بٹو کی غالبن حکومت تھی تو نواز شریف صاحب کا اس وقت الیکٹرونک میڈیا نہیں تھا میڈیا نہیں تھا ان کا بیان تھا کہ مجھے ایک سال حکومت مل گئی ایک سال تو میں اس ملک کی تقدیر بدل دوں گا وہ یہ جھوٹ بولے کواہ کاٹے کالے کواہ سے ڈڑیوں کالا کواہ بھی ان سے ڈڑتا ہے آپ کو یاد ہوگا دو دار آٹھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آگئی یہی انہوں نے بلینٹ پٹیے باندھ کے اوتھ لیا تھا اور فنانس منسٹر بنے تھے چند دن بعد اس سال دار صاحب نے لینٹ کی ہو گئی تھی پیپلز پارٹی سے کہ یہ ملک تو چند دنوں میں دیوالیا ہونے والا ہے اور یار چالیس ساتھ سے اس ملک کی دیوالیا کی خبر عوام کو سنا رہے اور آپ کے اپنے احساسے عرب خرب گناہ بند ہو جاتے ہیں مجودہ وزیراعظم کے دماد جو علی امران بہت اچھے آدمی ہیں بہت ہی اچھے آدمی ہیں میں انہیں برطانیہ دور کا جانتا ہوں جب ان کے والد صاحب کا رنگ مہل میں بزنس تھا تو میں آدم کلاس مارکن میں چھوٹا تھا کام کرتا تھا وہ ان نواز شریف کی حکومت میں لندن چلے گئے ان کے بچے پرائیویٹ سکول میں پڑھیں اب انہوں نے بہت بڑا پرجیکٹ شروع کیا یار ان حکومرانوں کی اپنے احساسے تو بڑھتے جاتے ہیں عوام ہی نوالیاں ہوتی ہیں نا مجھے بتائیں کبھی انہوں نے ایسا فیصلہ کی ہے ان کے لیے مشکل ہو آج ہزار پر لیٹر پیٹرول ہو جاتا ہے ان کو کیا فرق پڑے گا چھوٹے جاؤ در اکٹیکی فلگرال او لاکھ رپے گی بلکل سا یہ عوام پہ تو گو جائے گا آپ درست فرمارے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب یہ بتائیے کہ جو نوے روز کے اندر اندر انتخابات کرانے کا معاملہ ہے اور پنجاب والا جیسے لہور ہائی کورٹ کے اندر ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی خبریں سنتے رہتے ہیں کہ شاید جنرل الیکشنز بھی ٹائم پر نہ ہوں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ یہ کیا حکم آنے لگا ہے کیا آسکتا ہے ان بیسس پہ جو آرگومنٹس دیے گئے ہیں دونوں طرف سے جس طریقے سے چیف سیکریٹری نے کہا کہ ہم جو فیصلہ کر دیں پابند ہیں آئی جی پنجاب نے کہا جو عدالت فیصلہ کر دیں ہم پابند ہیں سادیہ چانڈیو صاحب نہایت قابل طرح میں ان کی بات کا بھی میں جواب دوں گا اور فروغ عبیب صاحب اپنی جماعت جماعت کو ڈیفینڈ کریں گے گزارش یہ ہے نوے دن میں اتضاد احسن صاحب کو پندرہ دنوں ہم نے پہلے پروگرم میں لیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ پندرہ نوے دن سے ایک دن بھی آگے جائیں گے تو آرٹیکل سکس لگے گا اگر یہ الیکشن نوے دن میں زیاؤلحق کے دور میں کہا جاتا نہیں کراتا تو مجھے حیرت نہ ہوتی ڈکٹیٹر ہے وہ آتا ہی آئین توڑ کے ہے مشرف دور میں ہوتا تو مجھے حیرت نہ ہوتی مجھے دکھ ہوا ہے میرے جمہوری حکمران الیکشن سے بھاگ رہے ہیں وہ یہ عجیب لوگ ہیں یار عوام کی متعوام کے لیے عوام سے بھاگ رہے ہیں دوسری جب ان کو حکومت دی گئی پیر پکڑ کے لیے حکومت دی نہیں گئی اب میں تھوڑا سا آ جاتا ہوں حقائق پر کس کے پیر پکڑے گا دس اپرل سے پہلے مارچ میں یہ تو کہتے ہیں ہم تحقیقے میں میرے تو پیر کھیچے گئے نہیں وہ تو آج کیپٹر سمدن نے کہہ دیا ہے کمر جوید باجوا صاحب کا ہمارے بھائی جوید چودری نے لکھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ملک نہیں بچے گا میں نے تب ان کی حکومت گرائی کہ ڈگی میں چھپ کے میں جاتا رہا تھا میں تو نہیں ملا تھا میں نے تو ڈیل نہیں تھی کی ایم کیو ایم کو توڑ کے میں نے تو نہیں دیا وہ کیا وجہ ہوئی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مرانہا کی حکومت میں دودھ کی نہریں بہری تھی وہ فروح بھی بتائیں گے راتو رات یہی پی ڈی ایم کہہ رہی تھی یہ 18 کے لیکشن فراد ہے دھوکہ اس میں بیٹھنا گناہ کبھیرہ ہے یہ بھی تو ہے نا کہ یہ ہر سیاسی جماعت کو جب چیز کوئی سوٹ کرتی ہے تو وہ کرتے ہیں ان کی پارلیمنٹ سے محبت بھی جو ہے نا وہ اپنے مقاصد کے تہہ جاگتی رہتی ہے پی ٹی آئی کو بھی دیکھ لیجئے وہ جو پارلیمنٹ میں جھوٹے لٹے رہے ہیں جالی ہے وہاں جانا نہیں ہے وہ بھی وہاں واپس آنے کے لیے وہ تاولے تھے کہ جی ہمارے استیفے واپس کر دیں پھر وہ چلے بھی گئے سب ہی یہ کرتے ہیں آپ نے سادیا سو فیصد سیکھا خود عمران ہاں بڑا ڈاکو کہتے تھے پنجاب کا میں تو نہ ڈیفینڈ نہیں نہ کرنے بیٹھا فروغ عبیب کرے گا ایم کیو کے بارے میں عمران ہاں سب کیس کرنے لندن گئے تھے لیکن شہید بیندیر بھٹو کی شہادت سے دس دن پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی ستائیس دسمبر ہوئے ہوا انہوں نے کہا میں سام پر اعتبار کر سکتی ہوں شریف برادری پہ نہیں کر سکتی نہیں دہا زندہ ہے تو بلانے ابھی دوسرا آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا نواز شریف دھرتی کا نصور ہے اگر میں ان کے ساتھ اب چلا تو مجھے اللہ بھی نہیں معاف کرے گا شباز شریف نے کہا تھا پٹا ڈال کے گسیٹوں گا اسی طرح عمران ہاں نے کیا ہے میں ہرگز انہیں ڈیفنڈ کرنے نہیں بیٹھا بد قسمتی ہے کہ یار اب تو سمجھو پولیٹیشن ہو بیٹھ کے فیصلہ کر لو میرا موقع ہے کہ نوے دن میں الیکشن کہتے ہیں آئین پابند کرتا ہے ہم ڈکٹیٹروں کے کیوں خلاف ہیں ہم مارشاللہ کے کیوں خلاف ہیں آئین توڑ کے آتے ہیں جب میرے جمہوری حکمران نوے دن پر کہیں گے الیکشن نہیں کرے یہ نگران جو حکومت ہے یہ نگران ہے اتنی بائسٹ حکومت اتنی بائسٹ حکومت انبلیویبل ہے یار نگران ہوتا ہے ٹیمپریری جسے دونوں جماعتوں کو مضبوط ہو اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اگر پیپلز پارٹی یہ سبلی تحلیل کرنا چاہتی تو یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے سندھ میں نہیں بھی کرنا چاہتے تو یہ ان کا حق ہے میرا موقع ہے کہ سیاستدان دیکھیں یہ جو کرزے چڑھے ہیں نا کسی ایک پارٹی کو ہم ذمہ دانی لیتے تو قالمت 26 ماہ ہمارا بیزرڈ آئی ایم ایف کے ساتھ آئی پی پی سے معاہدے میں نے نہیں کیے نہ ہی ایک اکومت کو لیکن خدارہ اب سمبل جاؤ ورنہ جس طریقے سے یہ زبردستی سے حکومت چلا رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سیاسی نظام تو بہانا ہو جائے حکومران سیاستدانوں نے کرنی ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان بیٹ کے فیصلے نہیں کریں کسی بھی چیز کے اوپر اتنی زیادہ ذاتی انائیں ایگوز بیچ میں آ گئی ہیں